ہائی گائز ہاو ایو بیکی نیوز سینڈ نیوز ہے گائز میں نے بولا تھا کہ مجھے ابھی امبر کے لیے اور نہیں اور بات کرنی جیسا مسئلہ چل رہا وہ چلتا رہے لیکن کچھ لوگ بہت ڈم پیپل ہیں آ کر مجھے اسٹاگرام پہ میسج کر رہے ہیں غلط غلط ویڈیو ڈال رہے ہیں امبر کے خلاف اور کہہ رہے ہیں کہ جی امبر جو دبائی میں چلی گئی ہے وہ کیوں دبائی میں گئی ہے اس کا جو عشق ہے وہ موسن کے ساتھ چل رہا ہے اس لیے وہ دبائی چلی گئی ہے اور امبر اپنا مقالعہ کر کے دبائی بھاگ گئی ہے دیکھیں جی اس طرح کے میں سے مجھے اسٹاگرام پہ بھیجنا آپ لوگ پلیز خدا رہا بند کر دیں دیکھیں میں اپنا کام کر رہی ہوں میں اپنی بریکنگ نیوز دے رہی ہوں اپنا ایک سمودری لے کر میں چل رہی ہوں لیکن آپ لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ میں آپ لوگ سے بات کروں آپ لوگ کے اوپر آ کے یل کروں اور آپ لوگ کو بتاؤں کہ مجھے تنگ کرنا آپ لوگ بند کر دیں آپ لوگ کو جو بھی ایشو ہے شبانہ آنٹی سے ہے امبر سے جس سے بھی آپ لوگ ان کے اسٹاگرام پر جائیں ان سے جا کے آپ بات کریں اور دوسری بات یہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ شبانہ آنٹی سے دبائی میں میں دبائی گئی ہوں لیکن میری شبانہ آنٹی سے یہ امبر سے بالکل بھی جو ہے ملاقات وغیرہ وہ نہیں ہوئی ہے اور اگر ملاقات ہوگی بھی تو میں کیوں چھپاؤں گی میں کیوں چھپاؤں گی میں آپ لوگ کو میں بتاؤں گی کہ ہاں بھئی میری ملاقات ہوئی ہے میری لائف ہے میں اپنی لائف میں جو مرضی کروں میں جہاں مرضی جاؤں میں اپنے گھر میں کھاتی ہوں اپنے گھر سے کرتی ہوں آپ لوگ کون ہوتے ہیں مجھے یہ پوچھنے والے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز مجھے اسٹرگرام پر میسیج کرنا بند کر دے مجھے جو آپ لوگ تنگ کرنا بند کر دے جو بھی آپ لوگ کا مسئلہ ہے امبر کے ساتھ ہوگا امبر یوٹیوبر ہے نا امبر کے ساتھ آپ لوگ کرو بھئی ہم لوگ تو چھوٹے یوٹیوبر ہیں مجھے جو بات بری لگی تھی کہ امبر کے اوپر جو لوگ کیچڑ اچھا رہے تھے میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی کونسا میں نے گناہ کیا مجھے آپ بتا ہے کونسا گناہ میں نے کیا کوئی گناہ کیا میں نے شبانہ آنٹی کے لیے آواز اٹھائی گناہ کیا میں نے زیری بات ہے کوئی اگر فیملی بیٹھ کے اسٹرگرام کی اوپر یل کرے گا گندی باتیں کرے گا یا اس طرح کی چیزیں لے کر آئے گا تو ہم لوگوں کا فرض بنتے ہیں آپ لوگوں نے بھی چیخیں مانی آپ لوگوں نے بھی چلایا آپ لوگ بھی بات کرے میں نے بھی بات کیا میں نے بھی سب کچھ کیا لیکن اس کے بعد جب اب ہر چیزیں کلیر چل رہی ہے پھر آپ لوگ سو کر اٹھ کر پھر آپ آگئے پھر آپ لوگ آوازے چیخنا چلانا شروع کر دی ہیں آپ کو چیخنا چلانا آپ لوگ چلا ہو لیکن آپ مجھے کیوں آکے اسٹرگرام پر تنگو پریشان کر رہے ہو کہ جی امبر مو کالا کر کے چلی گئی ہے دوبائی بھاگ گئی ہے اب جی ہم نہیں جو وہ ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ امبر بہت جل شادی کر لے گی موسن کے ساتھ اور اس کے مابابی اس لئے دوبائی چلے گئے ہیں کہ اگر امبر موسن کے ساتھ شادی کر لے گی تو کسی کو پتا ہے بھائی یہ چھوٹی موٹی بات ہے کیا تم لوگ بیوکوفوں والی بات کرتے ہو بھائی اگر امبر کو موسن سے دوبارہ شادی کرنی ہے تو اس نے پھر اتنا بڑا یہ جو کچھ بھی ڈیووز جو ہوئی ہے امبر کو وہ کیوں ہوئی ہے ڈیووز مجھے آپ یہ بتایا نا اور دوسرے طرح سے آپ یہ کہتے ہیں کہ امبر کو بھی طرح ڈیووز نہیں ہوئی بغیر ڈیووز لیے وہ جو ہے وہ بھاگ گئی ہے دوبائی کس کا ساتھ بھاگی ہے بھائی بے شرم و بے حیاء ہو اپنے ماباب پر ساتھ گئی ہے اپنے بھائی کے ساتھ گئی ہے ماں پر جا کے وہ آرام سے اپنا وہ رہ رہی ہے اپنی وکیشن کری ہے سب کچھ کری ہے آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہو رہی کہ آپ لوگ کے گھر میں ماں بیٹی بہن کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کسی بھی بچی کے اوپر اس طرح کا کیچر وہ چھا رہے ہو یہ کہہ رہے گا بھائی وہ مو کالا کر کے بھاگ گئی ہے وہ ڈر کے بھاگ گئی ہے اس کے ماں باپ بہترہ مجبور تھے اس کے آگے کہ جی وہ اپنے ماں باپ کو لے کر جو ہے نا وہ چلی گیا وہاں پر جا کے محسن سے شادی کری گا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آج ہی محسن کی ویڈیو آئی ہے اس نے آج ہی ویڈیو میں کہا کہ میں امبر سے شادی نہیں کر رہا میں لہور میں رہ رہا ہوں میں اپنی ولوگنگ کر رہا ہوں پلیز مجھے جینے دے بھائی جب دونوں فیملیاں جو ہیں وہ تمہوں سب سے روکیسٹ کر رہی ہے کہ بھائی امبر اپنی چیزیں کر رہی ہے اپنی ولوگنگ کر رہی ہے محسن اپنی ولوگنگ کر رہا بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ باقی جو تیسٹے چوتھے لوگ ہیں ان لوگوں کو کیا پرابلم ہے کیا پریشانی ہے وہ کیوں نہیں ان دونوں فیملیاں کو جینے دے رہے ہیں جھو جھوٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں ڈال رہے ہیں امبر کی کیچھا رہے ہیں دوسرے ایٹ پر محسن کی اوپر وہ کر رہیں گے بھی محسن دوبئی جا رہا ہے وہ امبر سے شادی کر ہو کیا رہا ہے بھائی یو ٹو کے اوپر کیا ستارہ کا مسئلہ کام نہیں تھا جو تم لوگ پھر دوبارہ سے امبر کا مسئلہ لے بھائی امبر بچی اس نے شادی کرنی اپنا گھر بسانے اس نے اپنے گھر میں جانا بھائی جینے دو اس بچی کیا اس بچی کیا تم لوگ جان لے کر چھوڑو گے اس بچی کو کیا تم لوگ ابھی دفن کر دو گے تم لوگ چاہتے کیا ہو مسی مسی کر کے شبانہ آنٹی گئی یا دوبئی میں کچھ فریش ہونے کے لیے ویکیشن کے لیے تم لوگ اس کے پیچھے بھی پڑ گئے ہو تم لوگ کو شرم نہیں آتی بچی کو تم لوگ کہہ رہے کہ مو کالا کر کے بھاگی ہے وہ اس طرح کی ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ اس طرح گندہ کر دے گی موسن سے شادی کر لے گی ماں باپ کو پتہ نہیں چاہتے ہیں مطلب تم لوگ اس طرح اس طرح کی چیزیں آکے اسٹرگرام پر مجھے لکھ رہے ہو مجھے تو لگتا ہے تم لوگ آئے تم لوگوں نے یہ بند نہ کیا نا ہی گندی حرکتیں تو میں روز آنگے روز آنگے ویڈیو ڈالوں گی کسی بھی ماں بہن بیٹی کے اوپر تم لوگ اس طرح کی کیچڑ اچھانا تم لوگ نے شروع کر دی ہے جب سویٹی لوگ کچھ نہیں کہہ رہے موسن کچھ نہیں آئے تم لوگ کے پیٹوں میں کیوں درد پڑی ہے تم لوگ کیوں اپنے چینل چمکانے کے لیے جھوڑ جھوڑ کی ویڈیو ان لوگوں کی فیملی کی اوپر جو ان لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں بلکل بھی نہیں کرنی چاہیئے تھی تو یہ تھی آج کی بریکنیو جو ان لوگوں کو سنانا ان لوگوں کو بتانا بہت بہت ضروری تھا شاید ہو سکتا ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھیں ان لوگوں کو اقل ان کو شرم آ جا گئے ان لوگوں کو اقل و شرم نہ آئی ہے تو میں واپس آنگی اور آکر ان لوگوں کو میں اس سے زیادہ سنا کر مل جاؤں گی ٹیک ارلافیز اینڈ بائی گائز